اس نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچپن حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کوئی شخص اسی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے البتہ یہ کہ وہ اس کا شوہر یا محرم ہو قواری کا حکم تو اس سے بھی سخت ہوگا نمبر پانچ ہزار پانچ سو چپن حضرت اقبع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس جاننے سے بچو انسار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ دیور کے متعلق بتائیے آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے تیس نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستاون امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سنت بیان کی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھاون حضرت اللہ اس بن سعید کہتے ہیں دیور سے مراد خاون کا بھائی یا اس کے مشابہ خاون کے قریبی رشتہ دار جیسے اس کے چچازاد بھائی وغیرہ ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انسٹھ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نحاشم کے کچھ لوگ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری اس وقت حضرت اسمہ ان کے نکاح میں تھی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی اور کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو خرابی سے دور رکھا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آج کے بعد کوئی شخص ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کا خامن اس وقت حاضر نہ ہو البتہ یہ اس کے ایک دو آدمی اور ہوں تو کوئی حج نہیں ممبر پر تشریف فرما ممبر پر تشریف فرما